بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں پشتون سٹوڈنٹ فیسٹیول میں جہاں پر پشتون سکاوت کو اجاگر کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں علمی عدبی سیاسی سماجی اور کیلے سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے شرکت کی ہے اس وقت ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا تعلق سپورٹ سے ہے اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ فیمس ہو چکے ہیں آج ان کے بارے میں جانیں گے کہ غلام حسین ہے کون آخر یہ نوجوان کہاں سے نکلا اور بہت کم عرصے میں اتنی جلدی مقبولیت کس طریقے سے حاصل کی اسلام علیکم غلام حسین صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کیونکہ آپ نے بہت کم عرصے میں ایک بہت بڑا نام کمالی آئے اس نام اور اس شورک کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سلوی ورس کو میرے طرف سے سلام اور رہی بات یہ کہ یہ پہلوانی میرا بچپن سے شوق بھی تھا میرے والد صاحب بھی پہلوان تھے جو پنتیس سال پہلوانی کھیل چکے ہیں اس کے بعد میں بہت ہی کم عمر جو چودہ سال کی عمر سے پہلوانی کے میدان میں اترا یہ پریکٹس میری آٹھ نو سال کی عمر سے ہی جاری تھی جو استادی میرا ابو میر کو دیتے تھے تو چودہ سال کی عمر سے میں میدان میں اترا تو سندھ کا کم سے کم عمر والا پہلوان میں ہی تھا ایک ہزار پہلوانوں میں جو سب سے کم عمر تھی وہ میری تھی اور پہلے ہی جیسے میں میدان میں سٹارٹ میں اترا تو میں نے کامیابی حاصل کی تو آہستہ آہستہ آج یہ دو سال ہو گئے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے پاکستانی بھائی یا ہمارے زبان کے لوگ رہتے ہیں وہ میرا مقابلہ بہت شوق سے یوٹیوب فیس بک یا ٹک ٹوک پر بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ لائک بھی مجھے کرتے ہیں بہت زیادہ پیار بھی دیتے ہیں اس پیار کی وجہ کیا ہے آپ نوجوانے اور بہت کم عمری میں آپ نے اتنی بڑی مقبولیت اثر کر لی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میرے عمر کے حساب سے جو میں مقابلے کرتا ہوں وہ میری لئے تو ناممکن ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پاور میرے فینس میرے ماں باپ میرے دوستوں کے دعاوں سے مجھے ایک ایسا پاور دیا ہے جو میں اپنے سے کئی زیادہ وزن کے پیلوان کو بھی اٹھا کے گراتا ہوں جو مخالف لوگ ہیں وہ بھی مجھے پیار دیتے ہیں اور میدان میں آ جاتے ہیں مجھے شباسی دینے کے لیے اچھا بہت ہی کم عمر میں آپ بڑے بڑے پیلوانوں کا مقابلہ کرتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا جب آپ سامنے جاتے ہیں بڑے خط کے بڑی عمر کے آپ سے زیادہ جسامت میں ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو ڈر نہیں لگتا آسانی سے کس طریقے سے ان سے مقابلہ کر لیتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ میں فیموس ہوں کہ مجھے میدان میں ڈر نہیں لگتا کتنا بھی بڑا پیلوانوں اگر وہ مجھے چیلنج کرتا ہے تو میں خوشی خوشی ایک سب کرتا ہوں تو اسی وجہ سے الحمدللہ آج دنیا میں ایک پیلوانی کے حساب سے میرا نام چل رہا ہے آپ کافی فیموس ہیں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ سیل فی لینے چاہتے ہیں کیسے فیل ہوتا ہے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے یہی فین ہے اگر یہ ہیں تو میں آج اس منزل پہ ہوں ان کا یہ پیار ہے تو آج الحمدللہ کسی کدر بھی کسی روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے فین آجاتے ہیں وہ روڈ ہی بند ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ان کا پیار مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بھی ان کو بہت پیار دیتا ہوں ایک بہت اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں جتنا پیار وہ دیتا ہے ان سے کئی زیادہ پیار میں ان کو دیتا ہوں شورت حاصل کرنا مشکل ہے لیکن آپ نے حاصل کر لیے اب اس شورت کو جاری کیسے رکھیں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ جب شورت کے گلندی پر پہنچ جاتے ہیں تو اچانک سے گیڑ جاتے ہیں آپ اسے کس طرح قائم رکھ سکیں گے بلکل یہ ایک میسج بھی دینا چاہوں گا میں ان کو کہ جو لوگ فیموس ہو جاتے ہیں ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے ان کے اندر غرور آ جاتا ہے وہ اپنے فینس کو ٹائم بھی نہیں دے پاتے کوئی سیل فی لینے آ جاتے ہیں تو گردن گھما کے چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں مجھ میں نہیں ہیں میں ایک خاکسار بندہ ہوں چاہے کتنا بھی فیموس ہوئے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے فینس کو وہ زیادہ پیار دیتا ہوں اس کی وجہ سے دن پر دن میرے فینس بڑھتے جا رہے ہیں انہی فینس کی وجہ سے آپ آج غلام حسین ہے یہ بتائیے گا کہ ایسا کونسا مقابلہ ہے جو آپ کو آج بھی آ دے بلکل ایک میرا کچھ لاکھ میں مقابلہ ہوا تھا کوئٹہ سے آگے بلوچستان میں جو پنجاب کے ایک پیلوان سا گجر تھا میرے خیال میں قوم کا اس کے ساتھ تھا تو وہ مقابلہ بہت سخت پی تھا بہت تف پی تھا میرے لئے یادگار مقابلہ ہے جب میں نے وہ جیتا تو وہاں کے جو عوام تھی میرے خیال میں پچاس ساٹھ ہزار لوگ تھے اتنا ان لوگوں نے پیار دیا اتنا ان لوگوں نے پیار دیا میں نے ناممکن مقابلہ ان کی پیار کی وجہ سے جیتا تھا آپ نے پاکستان کے علاوہ پاکستان سے باہر مقابلے کیے یا صرف پاکستان کے اندر کیے بلکل پاکستان کے علاوہ میں نے افغانستان مقابلے کیے اور ابھی میں انٹرنیشنل مقابلے کے تیاری میں ہوں اور گورنمنٹ سے میں نے اگر فاس بھی کیے سندھ گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ سے کہ مجھے انٹرنیشنل لیول پر باہر بھیجا جائے میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں آج آپ بخستون سٹوڈنٹ فیسٹیویل میں موجود ہیں آج یہاں پر اس پروگرام کے علاوے سے آپ کیا کہیں گے انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے کیونکہ آپ ایک نام ایک شخصیت ہے تو یہاں پر آ کر آپ کو کیسا فیل ہوا اور آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے بلکل یہ جو پروگرام ہوا آج ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہوا پورے کراچی کے جو پھول تھے وہ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں پختون سٹوڈنٹ فیسٹیویل ہے یہ بلکہ اس میں صرف پختون نہیں ہر جو قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں تو میں ان کو سب دوستوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایسے فیسٹیویل ہونے چاہیے ایسے لوگ یہاں پہ جو مثال ایک ساتوے اتعاد دکھ رہے ہیں ان کو خوشی ان کے آنکھوں میں دکھ رہے ہیں ایسے فیسٹیویل ہوں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا میسج جائے گا عوام کو بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے میں ٹائم یہ تھے پہلوان غلام حسین صاحب جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں بہت بڑی شہرت حاصل کیے نہ صرف اپنے میدان میں اپنی فیلڈ میں بلکہ انہوں نے ہر حوالے سے چاہے ہو سوشل میڈیا پر ہو یا سوشل میڈیا سے آؤٹ سائٹ پر ہو انہوں نے بہت زیادہ نام کمائے آئے ہیں دیکھتے رہے گا انٹیوی نیوز اللہ حافظ